محمد یوسف راجستان سے انہوں نے سوال ارز کیا ہے کہ جو امام جان بوجھ کر کے تاہر قادری کی تعریف کرے اور اس کا عقیدت مند ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب انایت فرما دیں قادری کے بارے میں ہمارے یہاں سے بار بار فتوہ جاری ہو چکا ہے ہمارے علماء اہل سنت وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں دنیا بھر قرماء اہل سنت نے اس کے کفری اقائد کی بنیاد پر اس کی تکفیر کی ہے اور وہ شخص ایک جگہ مناظرے کے چیلنگ کرتا ہے اور جب اس کے چیلنگ کو قبول کر لیا جاتا ہے تو وہ بھاگ کے دوسری جگہ پہنچتا ہے پھر دوسری جگہ آل فول بکتا ہے جب وہاں اس کی علماء گرفت کرتے ہیں تو بھاگ کر تیسری جگہ پہنچتا ہے وہ شخص عجیب و غریب قسموں کے انسان ہے خلاصہ یہ کہ اس ورشاپ پر بار بار تحرل قادری کے بارے میں حکم جاری ہو چکا ہے وہ شخص اسلام سے خارج ہے اس کے عقائد کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو پاکستان کے عقابر علماء اہل سنت نے اس کے بدقیدگیاں کو اکٹھا کر کے ترطیب دیا اور اس کتاب کا نام خطرے کی گھنٹی جو کم و بیس تین سو صفحات پر مستمیل ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے خلاب اس کے عقائد کے خلاب کتاب لکھی گئی جس میں شخص علیہ السلام حضرت اللہ مدینی میاں صاحب حضور تاز شریعہ حضور محدث کبیر وغیرہ جیسے عقابر علماء اکرام کے فتاوے موجود ہیں اس شخص عقیبت عقیدگی اور کفر پر ہمارے عقابر کا اتفاق ہے اور اس کی تفصیل دیکھنا ہو تو خطرے کی گھنٹی نامی کتاب ہے اور مکتی ولی محمد صاحب کی کتاب بھی ہندوستان میں مل جائے گی آپ کو اس کو دیکھیں اور جو شخص جان بوچ کر یعنی اس کے عقائد کفریہ جانتا ہے اور اس کے باوجود اس کی تعریف کرتا ہے اس کا معتقید ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ کم سے کم اس کو مسلمان اور خوش عقیدہ ضرور مانتا ہے اس صورت میں جو حکم تاہر القادری کا ہے اور وہی حکم اس امام کا ہے اس امام کے پیچھے ہرگز ہرگز نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اگر سنی صحیح لقیدہ امام ملے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں ورنہ تنہا نماز پڑھیں اور اسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی دورانا پڑے گا توبہ بھی کرنا پڑے گا اور امام کا یہ کہنا کہ وہ علماؤں کا معاملہ ہے تو جاہل سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں یہ کہاں پر آیا ہے یہ حدیث پاک میں یہ کہاں پر آیا ہے کہ یہ شریعت کی پابندی اور اتباع شریعت صرف علماء کی ذمہ داری ہے اور عوام کو چھوٹ دے دی گئی ہیں کہ عوام جو چاہے کریں اور مننے کے بعد سیدھے جنت چلے جائیں کہ کہاں پر آیا ہے قرآن پاک میں تو صاف صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز رہو اس میں علماء عوام کی کہاں تخصیص ہے یہ تو سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماؤں سے باز رہو خلاصہ کی یہ کہ یہ شخص بدقیدہ بھی ہے اور یہ شخص جاہل بھی ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائے دیں موسیقی